رازِ حیات کسی کو بھی مت بتائیں ایک بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی راز شیئر مت کیجئے گا کیونکہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا دل نہیں دکھائے گا اور میرے راز کو کبھی بھی کسی تک پہنچنے نہیں دے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی غلط انسان پر بھروزہ کر لیتے ہیں اور اس کو سب کچھ بتا دیتے ہیں اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان چاہے وہ آپ کی دوست لڑکی ہے یا لڑکا وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو اس کو شیئر کر ہی لیتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ کل اس بات کو لے کر آپ کو بلیک میل کریں اور آپ کو بدنام بھی کر سکتے ہیں ایسے میں اپنے گناہوں کی بھی آپ کو پردہ پوشی کرنی چاہیے اسے یوں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کیا پتہ اس گناہ سے آپ توبہ کر لیں اور اگلا بندہ آپ کو دیکھ کر ویسا ہی گناہ کرنا شروع کر دے اور کیا پتہ آپ توبہ بھی کر لیں لیکن لوگ آپ کے گناہ کو نہ بھول سکیں آپ کو زندگی میں تنگ کرتے رہیں اور آپ کو بار بار وہ گناہ یاد دلاتے رہیں کیونکہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے مگر لوگ معاف نہیں کرتے نہ وہ بھولتے ہیں اس لیے اللہ کے سوا کسی کو اپنا رازتہ مت بناو ہاں اپنے والدین اپنے سگے رشتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان چھپے گناہوں کو اللہ سے شیئر کریں گے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے انجانے میں غلطی کی اور آپ لوگوں کے بجائے اللہ کی طرف مدد کے لیے جائیں گے تو آپ کو ضرور مدد حاصل ہوگی یقین رکھیں ہاں وہ گناہ جو آپ نے کیے اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے تو انسان کے ساتھ انصاف کریں اس سے معافی مانگ لیں پلیس سبسکریب می چینل اور پیس بیل آئیکن